شگر کے مریضوں کے لیے طاقت کا خزانہ آج شیئر کر رہی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ جن کے جوڑوں میں پتھوں میں ہڈیوں میں درد رہتا ہے ان کے لیے بھی زری فورز کیچن میں ویلکم دوستو یہ ایک کپ دودھ پینا شروع کرو اس کے ساتھ سارے مسئلے اڑنچو ہو جائیں گے اور اتنا کوئی زبردست ہے اتنا ہیلڈی اس کے لیے کیا کرنا ہے ایک پین رکھنا ہے اور اس میں ایڈ کر دینا ہے ایک کپ دودھ اس میں ایڈ کرنا ہے تھوڑا سا پانی کیونکہ بہت گاڑا دودھ بلکل نہیں پینا اور اس میں ایڈ کر دینا ہے تھوڑی سی دار چینی کے ٹکڑے یہ تھوڑے تھوڑے کر کے چیزیں ایڈ کرنی ہے اور اس کے ساتھ یہ اتنا ہیلڈی ورین بن جائے گا نا تم لوگ حیران رہ جاؤگے اس کے بعد ایک لونگ ایڈ کر دینا ہے ساتھ کچھ سبز الائچیاں ایڈ کر دینا ہے وہ دو چار کر لو لیکن موں کھول کے ایڈ کرنا کیونکہ ہم نے بعد میں چھانی دینا ہے تو اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے ویسے آپس کی بات ہے کہ جن کو الائچی سے الرجی ہوتی ہے نا ان کے موں میں ہی دانے آتے ہیں جب اس میں چھوڑ دیے جائیں تو تم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتے ہیں یعنی مجھے ضرور بتانا جن کو بھی شگر کا مسئلہ ہے نا ان کو اتنی زیادہ کمزوری فیل ہوتی ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا ایسی چیز ڈائیٹ میں ایڈ کریں کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ان کے لیے لیمٹڈ ہو جاتی ہیں وہ کھا نہیں سکتے وہ پی نہیں سکتے وہ ساری چیزیں تو یہ والا ایک کپ دودھ کا ایڈ کر لو اور اس کی ٹائمنگ کیا ہو نہیں ہے اس کو پینا کس طرح سے وہ ساری ڈیٹیل میں بتاتی ہوں اس کو پکانا کتنا ہے یہ بہت اہم ہے وہ بھی میں بتاتی ہوں کیا کرنا ہے کہ اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اور ایک اور اہم انگریڈنٹیز میں جائے گا اس کی دیکھتے رہنا ابھی سے سکیپ کرو گے تو بہت نقصان اٹھاؤ گے ٹھیک ہے جیسے ہی دودھ کو ابالا آ جائے گا نا اتنا سا ابالا اب جس حساب سے بنا رہے اس حساب سے ہوگا یہ تم لوگ ویسے بھی پی سکتے ہو ضروری نہیں ہے کہ شگر کے مریض ہی پی سکتے ہیں سارے پی سکتے ہیں اس کو خاص طور پر بچے تو آج کل کچھ کھاتے ہی نہیں ہے تو ان کے لیے بھی میں نے ان کی ہڈیوں کی طاقت کے لیے ایک زبردے سے دودھ کی ریسپی شیئر کی اور جن کو ہڈیوں کی درد جوڑوں پٹھوں کا مسئلہ ہے تو جوڑ اور پٹھے لوہے کی طرح مضبوط ہو جائیں گے یہ والا دودھ پینا شروع کر اس کی ریسپی میں نے پہلے ہی شیئر کی ہوئی ہے تو ابھی میں نے تم لوگوں کو دکھا دیا اس کی ریسپی اپلوڈیڈ ہے وہ دیکھ لینا دھیان سے سننا پھر بعد میں وہی چیزیں تم لوگ پوچھتے ہو جو میں نے آلیڈی شیئر کی ہوتی ہے یہاں پہ دیکھیں جی دودھ میں حلدی ایڈ کی ہوئی ہے اور اچھے سے اس کو تھوڑا سپکان ہے بہت زیادہ گاڑا نہیں کرنا میں بار بار بتا رہی ہوں کیونکہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں گاڑا کر دوگے تو بی پی ہائی کرے گا اور ویسے بھی بہت سارے مسئلے کرے گاڑا پینا بھی نہیں چاہیے دودھ پتلا پینا چاہیے تو اس کو آپ نے تھوڑا سو اوبالے دینے ہیں دو چار اوبالے آئیں گے تو اس کو اتار کے سائیڈ پہ کر لینا ہے اب تم لوگ سوچ رہے ہوگے کہ اس میں کوئی چینی ایڈ ہوگی اس میں یا تو کوئی مٹھے کے لیے کوئی چیز ایڈ ہوگی لیکن ایک مزے کی بات تم لوگوں کو بتاؤں وہ یہ کہ جو ہم نے اس میں دار چینی ایڈ کی ہے اس کے ساتھ ایک نیچرل سی مٹھاس اس میں پیدا ہو جاتی ہے جو اتنی مزیدار اور اتنا لائٹ سا سویٹ سویٹ سا ہوتا ہے بہت مزیدار ہوتا ہے اس دودھ کو ڈیلی سے ابھی سے ڈائیٹ میں ایڈ کر لو اس کے ساتھ تم لوگوں کو اتنے فائدے ہوں گے کہ تم لوگ دیکھے ہران رہے جوگے سکن گلوئنگ ہوگی اور فیس کلیر ہوگا اور بہت سارے اس کے ساتھ ستفائی دیں اس کو ڈیلی اصل ٹائم پہ ایک کپ پینا سٹارٹ کرو کوئی شگر ایڈ نہیں کرنی اس میں کچھ پی ایسا ایڈ نہیں کرنا جس سے نقصان اور یہ انہیلڈی میں بدل جائے اس کے علاوہ پوری پروپر ڈائیٹ میں شیئر کرنی ہو تو مجھے سبسکرائب ضرور کر لینا چلیں دیں میں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ آئیڈیا کے ساتھ تب تک کے لیے رب راکھا اللہ حافظ